اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل تو فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں ہونڈائی ٹکسن کے بارے میں اس سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فرینڈز ہونڈائی ٹکسن یا ٹکسن ایک سپورٹ یوٹیلٹی وہیکل ہے جو کہ جنوبی کورین منفیکچر ہونڈائی کی طرف سے بنائی جاتی ہے اس کراس آور کی تاریخ کچھ زیادہ پرانی نہیں ہونڈائی نے پہلی بار دوہزار چار میں اس گاڑی کو منفیکچر کرنا شروع کیا یہ گاڑی ہونڈائی سینٹ ایفے اور وریکرس سے درمیانی حیثیت رکھتی ہے ٹکسن کی پہلی جنریشن دوہزار چار سے دوہزار نو تک مارکٹ میں موجود تھی جبکہ کچھ ممالک میں ابھی بھی یہی جنریشن مہوے سفر ہے اس جنریشن کی اسمبلی کوریا، انڈیا، بریزل، چائنہ، میسر، یوکرائن اور تائیوین وغیرہ میں کی جاتی ہے امریکہ میں اس گاڑی کے جی ایل، جی ایل ایس اور لیمٹیڈ کے نام سے ویرینٹس پیش کیے جاتے تھے جن میں اے سی، الیکٹرونک، سٹیبلٹی کنٹرول، سکس ائر بیگز، کروز کنٹرول، سیڈی پلیئر، اولائی ویلز اور کی لیس انٹری جیسے فیچرز بنیادی فیچرز کی صورت میں موجود ہوتے تھے ٹکسن کی دوسری جنریشن دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک مارکٹ کی زینت تھی اس نسل میں ایک شارعہ چھے، دو اشارعہ زیرو، دو اشارعہ چار اور ایک شارعہ ساتھ دو اشارعہ زیرو ڈیزل انجن استعمال کیے جاتے تھے دوہزار نو میں اس گاڑی کو آئی ایکس تھرٹی فائیو یا رومن نیومرلز کے اعتبار سے فور تھرٹی فائیو کا نام دیا گیا آئی ایکس تھرٹی فائیو کی رونمائی دوہزار نو میں فرینکفرٹ موٹر شو میں کی گئی آئی ایکس تھرٹی فائیو کو ایک خاص پروجیکٹ ال ایم کے تحت بنایا گیا جسے ترتیب دینے کے لیے چھتیس ماہ اور دو سو پچیس میلین امریکن ڈالرز کی خطیر رقم صرف کی گئی اس پروجیکٹ کے تحت گاڑی میں بہترین طاقت فیول ایفیشنٹ اور تمام حفاظتی نظاموں سے لیس ہوتی تھی فیل وقت تکسن کی تیسری جنریشن موجود ہے جو کہ جنوبی کوریا، انڈیا، بریزل وغیرہ میں اسمبل کی جا رہی ہے اور حال ہی میں اسی جنریشن کو پاکستان میں رونمائی کے لیے پیش کیا گیا گزشتہ دنوں ہنڈائی پاکستان کی جانب سے فیصل آباد میں منعقد کردہ تقریب کے موقع پر کچھ گاڑیاں پیش کی گئیں جن میں ٹیکسن بھی جلوہ فروز تھی فیلحال یہ بات سامنے نہیں آئی کہ ہنڈائی پاکستان ٹیکسن کو کن انجن سائزز اور کیسی سہولیات کے ساتھ مارکیٹ میں اتارتی ہے عام تاثر یہی ہے کہ ہنڈائی فیچرز کے لحاظ سے بہت کشادہ دیل ہے اور اپنی گاڑیوں میں بہترین فیچرز مہیا کرتی ہے آج ہم عالمی مارکیٹ میں موجود گاڑی کے تناظر میں ہی ٹیکسن کی خصوصیات کی بات کریں گے ایشیائی مارکیٹوں کی بات کریں تو یہ گاڑی مختلف چار ویرینس میں پیش کی جاتی ہے جن میں 2.0 جی ال مینویل ٹرانسمیشن 2.0 جی ال آٹومیٹک ٹرانسمیشن سی آر ڈی آئی 2.0 جی ال آٹومیٹک ڈیزل ورزن اور سی آر ڈی آئی 2.0 جی ال ایس آٹومیٹک ڈیزل ورزن شامل ہیں تکسن کا فرنٹ خوبصورت ڈیزائن میں ڈھالا گیا ہے بڑی خوبصورت کروم گریل فرنٹ کو جارہانہ انداز مہیا کرتی ہے وست میں ہنڈائی کی برینڈنگ چسپاں کی گئی ہے جی ال ایس ڈیزل ورزن میں بمپر میں فاغ لائٹس نصب کی گئی ہیں دوسری گاڑیوں سے ہٹ کر اس میں ڈی آر ایل لیمپس بھی بمپر میں موجود ہیں ہیڈ لائٹس میں لو بیم پر ڈیول بیرل پروجیکشن ہیڈ لیمپ جبکہ ہائی بیم میں ہالوجن لیمپس کا استعمال کیا گیا ہے اطراف میں جائیں تو ٹکسن کی لمبائی چار ہزار چار سو پچھتر چڑھائی اٹھارہ سو پچاس انچائی سولہ سو ساٹھ ایم ایم جبکہ ستائی سو ستر ایم ایم کا ویل بیس رکھا گیا ہے ایک سو ہتر ایم ایم کے گراؤنڈ کلیرنس کے ساتھ یہ گاڑی مختلف روڈ کنڈیشن میں چل سکتی ہے کروزنگ کے لیے سترہ انچ کے آلائے ویلز دیے گئے ہیں جبکہ جی ایل ایس ویلینٹ میں اٹھارہ انچ کے آلائے ویلز نصب کیے گئے ہیں پول ٹائپ ڈور ہینڈل جو کہ جی ایل ایس میں کروم فنشنگ کے ساتھ ہیں فولی ایجیسٹیبل سائیڈ ویو میررز جن میں ٹرن سگنل آویزہ ہیں ویلز فینڈر پر بلیک کلر کی آرچ دی گئی ہیں ریئر میں جائیں تو خوبصورت کمبینیشن ٹے لائٹس موجود ہیں جن میں ٹرن سگنل اور ریورس گیر لیمپس دیے گئے ہیں موسمی حالات سے نمڈنے کے لیے ریئر وینڈ شیلڈ پر ڈی فاغر پرنٹ ہے جبکہ بارش وغیرہ کی صورت میں وائپر کی سہولت بھی میسر ہے ریئر میں موجود ہائی ماؤنٹ ٹیل لائٹ اور سپوائلر گاڑی کو سپورٹی لک فراہم کرتے ہیں جبکہ بمپر میں فاغ لائٹس نصب کی گئی ہیں انٹیریر میں جائیں تو گاڑی میں داخل ہونے کے لیے کیلیس انٹری جبکہ جی ایلیس ورجن میں سمارٹ کی اور پوش سٹارٹ کی آپشن دستیاب ہے گاڑی بیرونی خوبصورتی کے ساتھ اندرونی طور پر بھی وسیع اور پرسکون احساس مہیا کرتی ہے تھری سپوک سٹیرنگ ویل جو کہ ٹیلٹ اور ٹیلیسکوپک ایرجسمنٹ کی سہولت رکھتا ہے کلسٹر پینل میں سپیڈو میٹر، ٹیکو میٹر اور ملٹی انفرمیشن ڈسپلی موجود ہیں دوسرے انٹیریر فیچرز میں 5 seat capacity, airbags, day and night rear view mirror, engine amabilizer, rear parking assist, overhead console, room lamps, globe box, power windows, 8 way seat adjustment, air conditioner, 6 speaker بغیرہ جیسے فیچرز شامل ہیں سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو گاڑی میں airbags, ABS, electronic brake distribution, electronic stability control, parking assist اور child لوگ جیسے سیفٹی فیچرز سے لیس ہے گاڑی میں 6 speed manual اور 6 speed automatic transmission versions ملتے ہیں سسپینشن کی بات کریں تو فرنٹ میں میک فرسن سٹڈ جبکہ rear میں multi link type suspension system دیا گیا ہے بہتر بریکنگ کے لیے فرنٹ اور rear میں disk brakes دی گئی ہیں پاور مشین کی بات کریں تو گاڑی میں پیٹرول انجن کی صورت میں 2.0 لیٹر 155 ہارس پاور کا انجن نصب ہے جبکہ ڈیزل انجن کی صورت میں 2.0 لیٹر جو کہ 185 کلو وارٹ کی ہارس پاور پیدا کرتا ہے پرائس کی بات کریں تو ایک وستہ میں ٹکسن کی قیمت تقریبا 21,16,800 پاکستانی روپے انڈیا میں 18 سے 25 لاکھ اور فلپائن میں 23 لاکھ سے لے کر 32 لاکھ تک کی قیمت وے دستیاب ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی موسیقی